نو مئی کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے اس کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ ہی کوئی سمجھ ہوتا ہناؤں نے فیل کے اصل منصوبہ سازوں کو حساب دینا پڑے گا آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا دو ٹوک اعلان لاہور گیریزن میں افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے سپا سالار نے کہا شہدہ ان کے اہل خانہ یا ادارے کی بے حرمتی کرنے کی اجاست کسی کو نہیں دی جائے گی نو مئی کو شر پسندوں نے دانستہ شہدہ کی آگگاروں کی بے حرمتی کی ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا دشمن قوتے اور ان کے سرپرست جھوٹ فیک نیوز اور پروپگنڈے سے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں قوم کی حمایت سے انہیں ناکام بنائیں گے دہور گیریزن آمد پر آرمی چیف نے شہدہ کی آگگار پر پھول رکھے اور مادر وطن کے لیے جانے قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا نو مئی کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا اس دن پاکستان کو تقسیم کرنے کی گھٹیا حرکت کی گئی جنہوں نے ملک کے خلاف بغاوت کی انہیں سزا ملے گی وزیراعظم کا اسلام آدمے نو مئی کے حوالے سے تقریب میں خطاب کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا نو مئی کو ریاست مسلح واج اور سپاہ سالار کے خلاف بغاوت کی گئی شکر ہے یہ ناکام ہو گئی سانہہ نو مئی کے ذمہ دار کسی معافی کے مستحق نہیں قوم ہم سے پوچھتی ہے سال گزر گیا ذمہ داروں کو سزا کیوں نہیں ہوئی نگران حکومت کی نو مئی پر تحقیقاتی رپورٹ کابینہ اجلاس میں پیش تحریک انصاف کے نو مئی واقعات میں ملوث ہونے کا انکشاف کابینہ کا سانہہ نو مئی کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کابینہ ارکان کا نو مئی میں ملوث افراد کے مقدمات جل منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ گزراء نے پوچھا کیپیٹل ہل حملے میں ملوث افراد کو سزا ہوئی تو نو مئی میں ملوث اناصر کیوں اب تک سزا سے بچے ہوئے ہیں شہدہ اور ان کے اہل خانہ سے ظہری اکجہ دکلے تقریب وطن پر قربان ہونے والے پیاروں کو یاد کر کے اہل خانہ اور شرکہ عبدیدہ ہو گئے شہید میجر منیب افصل کے والد نے کہا جس راہ پر ہمارے بیٹے شہید ہوئے اس پر ہمیں فقر ہے ضرورت پڑی تو میرے اور بیٹے بھی وطن پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں کیپٹن کاشف شہید کی والدہ نے کہا نو مئی کے واقعات نے ہمیں بہت دکھ دیا بیٹے نے ملک کے لیے جان قربان کی لختے جگر کی جان ساری پر فاخر ہے شہید میجر اکبر عوان کی اہلیہ نے کہا اب وقت ہے ہم مل کر ملک کو سواریں نو مئی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے آئی جسلامباد نے کہا نو مئی کا دن نہیں بھول سکتا ریاستہ اور اس کے ادارے شرپسند ناصر کے آگے کسی صورت نہیں جھکیں گے نو مئی یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا صدر مملکت آصف علی زرداری کی مضمت کہا مشتعل حجوم نے سرکاری ملاک اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا اور تشدد واقعات سے صرف پاکستان دشمنوں کے مفادات پورے ہوئے بلاول بھٹو کا نو مئی واقعات پر چیف چسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کہا پاکستان نو مئی واقعات پر مٹی پاؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا سانہا نو مئی کے خلاف پنجاب سند اور بلوچستان اسمبلی میں مضمتی قرارداتیں متفق کا طور پر منظور پنجاب اسمبلی میں قراردات پیش کرنے کے دوران اپوزیشن کا احتجاج نارے بازی کرتی رہے سانہا نو مئی کے زخم میں ایک سال بعد بھی تازہ کراچی سے پشاورتہ قوام کا فاج پاکستان سے اظہاری ایک چہتی شہر شہر سانہا نو مئی کے خلاف ریلیاں پشاور میں اس تحکام پاکستان کے نام سے ہشت نگری سے کلا بالا حسار تک ریلی نکالی گئی بلوچستان میں ڈیرہ بکٹی، حب، ہرنائی، صحبت پور، کوہلو، بارخان اوثل، نوشکی اور خوصدار میں سانہا نو مئی کے خلاف مساہرے پاکفاد، زندہ باد کے نارے گورنر خیبر پختون خواف، فیصل کریم کنڈی کی کیپٹن کرنل شیر خان کے مزار پر حاصل سانہا نو مئی کے ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے وزیر دفاع خاج آصف کی نیوز کانفرنس بولے فسادات میں ملوث اناثر سخت سزا کے مستحق ہیں قوم کو پتا چلنا چاہیے سانہا نو مئی کا مقصد کیا تھا یہ ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا نو مئی کو جو ہوا وہ پاکستان کی انا اور آبرو پر حملہ تھا غلامی نامنظور کے نارے لگانے والے اب امریکہ سے کہتے ہیں سادہ کچھ کرو اتا تارڑ بولے بانی پی ٹی آئی سے بہت ریائت برتی گئی نو مئی کے کیسز کا فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا تین چار ماہ لوگوں کو دہشت گردی کی تربیت دے کر نو مئی کے روز حملے کروائے گئے دہشت گرد بھی وہ نہیں کر سکے جو ان لوگوں نے نو مئی کو کیا مریم نواز کا جناحہ اس لاہور میں تقریب سے خطاب کہا شہدہ کی آدگاروں پر حملہ کرنے والے سخت سزا کے مستحق ہیں عدلیہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیوں نو مئی میں ملوث لوگوں کو سزا نہیں مل رہی ایسے لوگوں کو زمانت کیسے مل جاتی ہے قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی سانہا نو مئی قوم کو تقسیم کرنے کی سازش نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر کھولا گیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب بولے ایک شخص نے نفرتیں بڑھائیں نو مئی کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے وزیراعلا سندھ شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا چند انتشار پسندوں نے مل کا کلچر خراب کیا ماضی میں اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا مگر تشدد کو ترجیح نہیں دی گئی امریکی سنٹرل کمانڈ کی کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ملکات واہمی دلچسپی علاقہ سرطحال اور دیگر امور پر تباطلہ خیال امریکی سنٹ کم چیف نے دہشت کرتی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں پرامنس سیاست پر یقین رکھتے ہیں سینٹ میں قائد حضب اختلاف سینٹر شبلی فراز سے امریکی سفارت خانے کے ڈاپٹی پولٹیکل کاؤنسلر کرسٹوفر جے براؤن کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات پاکستان کی معاشی و سیاسی صورتحال پر تباطلہ خیال شبلی فراز نے کہا ملکی صورتحال کے پیشنرزر ڈائیلوگ بہت ضروری ہے عوام قصت نفس کا مقدمہ لے کر آئے ہیں دھاندلی کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ نہیں سربرات جے یو آئی فے مولانا فرزد الرحمن کا پشاور میں جلسے سے خطاب بولے کارکنوں نے پیغام دیا جالی اسملیاں قبول نہیں قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتی کارکنوں کا جوش و جذبہ ملین مارچ سے زیادہ ہے پاکستان بنانے کے لیے بڑی گربانی عدیق ہے حکومت کا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے پیکا ایکٹ دو ہزار سولہ میں ترمیم کی منظوری دے دی مجاوزہ پیکا ایکٹ دو ہزار چوبیس کے تحر ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن آتھارٹی بنائی جائے گی نیا تجویش شدہ پیکا ویل کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا نئے پیکا قانون کے خلاف برزے کرنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی گوادر کے قریب سربندر میں دہشت کردوں نے سات افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ایک زخمی جہاں بہت مصدوروں اور زخمیوں کا تعلق پنجاب کے ظلہ خانوال سے ہے مقتلین حجام کی دکان میں کام کرتے تھے وزیراعلا بلوچستان کا لباہکین سے اظہار ہمدردی کہا انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے دہشت کردوں اور ان کے سہولتکاروں کی گرفتاری کے لیے ہر اقدام اٹھایا جائے گا علمناک واقعے پر وہ رسا غم سے نڈھا پاکستان سے آزبین حج کی تین پروازیں مدینہ منورہ پہنچ گئیں کراچی سے پی کے بان سیون سکس کے ذریعے ایک سو اناسی آزبین مدینہ منورہ پہنچے دوسری پرواز کے ذریعے ایک سو اکی آون اور اسلام آباد سے آنے والی پرواز کے ذریعے دو سو آزبین حج مدینہ منورہ پہنچے آتش زدکی کے بعد لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بہار ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں آج پاکستان اور نیوزیلینڈ میں زور کا جوڑ پڑے گا پاکستان پہلے ہی جاپان کے ساتھ فائنل کے لیے کالیفائی کر چکا کپتان اماد شکیل بٹ بنے مانننگ شو سنو پاکستان کے مہمان کہا جیت کے لیے جان لڑا دیں بابر آزم بابر آزم بابر آزم چاچا بنانے والا وہ مشین یہاں بیٹا ہے بابر آزم تو شادی کرنے کے نہیں کچھ رہیں گے جی آمد کیا خوبیاں ہونی چاہیے آپ کی ہونے والی بی بی میں سیدھے بلے سے کھیلے روڈون آنی چاہیے اور کپتان بابر آزم موسیقی